سر دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ وہ کپڑے پہنتی تھی دوسری ایک سسٹر ہے ان کے کپڑے ایسے جیسے جل کے پھٹ جاتے ہیں نا یہ ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہا پھر یہ رہا کہ ان کا جو منسجر سائیکل تھا وہ ڈسٹراب ہونے لگا اور وہ بہت ڈسٹراب رہتا ہے اور اس کے بعد اب ان کا رشتہ ہو رہا ہے تو رشتے میں ایسا ہے کہ دو تین دفعہ رشتہ بلکل این مطلب ہو گیا ہے بس آن دی سپورٹ وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب کوئی رشتے والے آتے ہیں وہ دیکھ کے چل جاتے ہیں لیکن کوئی رسپونس نہیں دیتے اچھا بیٹا ایک تو کیوں کہ میری تو کوشش یہ ہے کہ پہلے رشتے والا سوال جو ہے نا کئی لوگوں کا ہے یہ رشتے نہیں ہو رہے میں بتا میں ادھر ہی آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول پیدا کیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ رحمت العالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے اب آپ اتنی بابرکت ذات ہیں اللہ کی طرف سے آپ نے اللہ نے ان کو یہ مالکہ دیا کہ ان پر ایک بار درود پڑے اللہ دس بار ہم پر رحمت نازل کرتا ہے ہم ان امت میں سے ہیں اس امت میں سے ہیں آپ یہ دیکھیں پڑتی جاؤ پڑتی جاؤ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو تین چیزوں میں جلدی کرو میت کو جلدی دفنا دو نماز کا وقت ہو تو اس کو وقت پیدا کر دو یہ میرے لیے آپ کے لیے گھروں والیوں کو باہر والوں کو حکم ہے جیسے جیسے لیٹ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کی خیر برکت کم ہوتی جائے گی جیسے روٹی تازی مزہ کرتی ہے باسی ہو جائے تو اس میں مزہ نہیں ہوتا اسی طرح پھر آپ نے فرمایا جب بچی بچہ جوان ہو جائے تو اس کو نہ کہا دو ہم نے تو پی ایجیری کروانی ہے ابھی تو بچی ہے پچی سال کی ہوگی نہیں سلفی صاحب ابھی تو پڑھ رہی ہے یہ کہاں گیا نبی کا حکم جیسے جیسے بچہ یا بچی بڑھتی ہے کونے بلوگت پر پہنچتی ہے شیعتین ان پر اثرات شروع کر دیتے ہیں پھر وہ میرے پاس آ کر بکواس کرتے ہیں یہ تو میری ہے میں نے تو فلاں عمر میں اس کو پکڑا تھا اب تو یہ میری بیوی ہے میں اس کی شادی کر کے تو دکھا تلوی تو یہ نبی کا حکم ٹوٹا ہوا ہے امت پر سنیں اب میں بیسک آپ کو میں کیوں کہ میں تو آپ کو روٹ بتاؤں گا کہ جڑ کیا ہے یہ کیا ٹھیک ہے آپ نکادیں پڑھانا ہے تو پڑھائیں نا نکاد ہو دیں نا اس کو پھر لڑکییں اس معاملے میں بڑا ٹیلنٹ رکھتی ہیں اس نے پی ایچ ڈی کر لیا دے ان کا آردہ جڑا مونڈا ہے وہ بچارہ میٹرک تو نصے آیا نہیں نہیں اس کا سٹیٹس نہیں ہے اب بچی پی ایچ ڈی ہے اور ہم مامو کے بیٹے سے شریف نمازی داڑی والا نہیں میں نہیں کرنا چور مل جائے پاہمی پینٹ پانا نہ مل جائے پاہمی وہ کچھ ہو یورپ میں ہو امریکہ میں ہو پاہمی اسے کتے نواندہ ہوئے لیکن نہیں میری بچی بہت بڑی لکھی ہے یہ بھی بہت بڑا پھر جس گھر میں تین چار بچیوں ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں رشتہ آتا ہے ماں باپ کو اب جوان ہے چاروں پانچوں جوان ہے اب وہ آتے ہیں رشتہ لینے کے لیے وہ کہتے ہیں نی جی اسی تے ایل نہ کرنا ہے لے اے تھے چھوٹی ہے سارے ہاتھ پہلے وڈیزہ کریں گے تھے پھر چھوٹیزہ کریں گے ایسا ہے نا اب جس کا رشتہ آ رہا ہے کر دو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی کرنا تو ہے نا سب کا نہیں نہیں لوکی کی کہن گے وڈین زیادہ مسئلہ سیکھ یہ بھی شتان کی طرف سے یہ تلبیس ابلیس ہے یہ ابلیس کی ایک چال ہے والدین کے ذہن میں معاشرے کے ذہن میں ڈالے گا لے وہ ڈیاں بیٹھیں یہ تو چھوٹین پہلے کر دیتا ہے جب چاروں میں ہیں بیانے والی تو کرنا شروع کرو یہ راستہ تو ہٹاؤ ٹھیک اچھا اب کسی کو یہ اثر ہو چکا ہے رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اچھی بلی بچی ہے پڑی لکھی ہے ایسا لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو بہترین ایک مجرب علاج ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اگر اس نے یہ کر لیا وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اللہ تعالی خیر و برکت کیونکہ قرآن برکت والی چیز ہے انما القرآن و لما قریالہ قرآن کو جس مقصد کے لئے پڑھو اللہ اس میں آپ کو کامیابی دیتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 23 سورہ فرقان آیت نمبر 23 یہ مجرب ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہزاروں کو بتایا اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنا فضل کر دیا چاہے وہ پنتالیس سال کی پہنچ گئی ہے اللہ نے اس کا رشتہ کروا دیا الحمدللہ کیونکہ اللہ کہتا ہے بدنی تیرے میں گمان کے مطابق ہوں تو میں جب اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ سے کہہ رہی ہوں تو اللہ کرے گا آیت نمبر 23 رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ پاک ایام کے اندر 363 بار 363 اسٹارٹ میں ایک بار آوز بلہ پڑھ لینا ہے اتنی آواز میں ہے کہ آپ کے کان میں آواز آئے یہ پڑھ نہیں سکتا بندہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے سالفی صاحب سارہ پڑھ لیتی یہ جب پڑھنے لگتی ہوں تو ایک دم نیند آ جاتی ہے حالانکہ کئی دنوں سے سو ہی نہیں ہوتی میں اس کو بعض وقت کہتا ہوں نیند کی گولی جب اس کو پڑھنا شروع کرو کہ ایکٹیو ہو کر پڑھنا اس کو معینی ذہن میں رکھو انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کرو کہ چند روز اس کو پڑھو گے اللہ کی رحمت آ جائے گی جب کر کے دیکھ لو انشاءاللہ سورہ فرقان آیت نمبر تیس اس کو تین سو تریسر بار پڑھو جس کو مسئلہ ہے وہ پڑھے اس کی ماں پڑھے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی تو اللہ کے فرم سے اللہ راستے کھول دے گا موسیقی